میری ایڈوائز ینگ لوگوں سے بھی ہوتی ہے کہ دیکھیں یہاں تک آپ آگئے ہیں آپ یہ سمجھیں کہ it's a wake up call کہ اب میں نے 20 اے 30 پہ مجھے اگر بیک پین آ رہی ہے تو اب اپنے لئے کچھ کریں تاکہ 50 اور 60 پہ جا کے آپ اپنے آپ کو بہتر زندگی گزار سکیں یہاں پہ جو بھی لوگ جوان بچے بچے ہماری بات سننے اس میں یہی چیز آ جاتی ہے کہ اپنے ہڈیوں کا خیال رکھیں اپنی ڈائیٹ کا خیال رکھیں بہت زیادہ چیزوں کو فر گرانٹیڈ نہیں لیں کہ بس ادھر سے کچھ کھا لیا ادھر سے کچھ کھا لیا ایک پین کلر کھا لیا اور چلتے رہے نہیں پروپر ڈائیٹ کا استعمال کریں پھر بھی اگر آپ کو لگ رہے کہ پروبلمز آ رہے ہیں تو ایک رومیٹولوجس سے مشورہ کریں کیسے اس کو کیلشیم جو ہے اس کی انٹیک کے بارے میں بڑی بات ہوتی ہے کہ وہ ہڈیوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں اور دوسرا یہ کہ کونسے ایسے وائٹمینز ہیں جو کہ انسان کو لینے چاہیے جس سے ان کی جو ہڈیاں ہیں وہ اس طرح کی بیماریوں کا شکار نہ ہو کیلشیم کی جو ڈیلی انٹیک ہے وہ 400 to 800 میلی گرام ایک ریکمینڈڈ ایک اڈلٹ بندے کیلئے جس کی ڈوز ہے لیکن انفورشنیٹلی وہ ہماری پوری نہیں ہو رہی تھی اکثر لوگوں سے اگر کبھی سوال کریں کہ آپ کوئی دودھ پیتے ہیں یا دیری پروڈکٹ یوز کرتے ہیں جواب ہوتا ہے کہ نہیں بس چائے پی لیتے ہیں اس میں سوال سے دودھ ڈال لیتے ہیں تو یہ ایک تھوڑا سا غلط کونسپٹ ہے اگر آپ کچھ بھی نہیں تو دن میں ایک یا دو گلاس دودھ کے اگر استعمال کر رہے ہیں جو لوگ تھوڑا ویٹ کانشنس ہے وہ سکمٹ ملک کا استعمال کر سکتے ہیں کہ اس کی بلائی اتار کے سکمٹ ملک یوز کر سکتے ہیں اس کو اپنی روٹین کا حصہ ضرور بنائیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سی پروڈکٹس ہیں جس کے اندر کیلشیم موجود ہے جیسے گرین ویجیٹیبلز جیسے کہ پالک ہو گئی جیسے کہ نٹس ہیں بادام ہیں ان میں کیلشیم موجود ہے اگر آپ ڈیری سورس سے نہیں لے پا رہے ہیں تو آپ اس کو دوسرے طریقوں سے بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میک شور کر رہے ہیں کہ آپ کی ڈیلی ریکوائرمنٹ میں کیلشیم ضرور ہو آپ کی ڈائٹ میں اور سیکنڈ اور ویری امپورٹنٹ جو چیز بات میں کرتی ہیں وہ وائٹیمن ڈی ہے ہماری ہڈیوں کے لیے بہت ضروری ہے وائٹیمن ڈی اور کیلشیم دونوں مل کے ہماری ہڈیوں کو بہتر کرتے ہیں مضبوط کرتے ہیں وہ ہمیں کسی چیز سے ملے گا وائٹیمن ڈی جو ہے اس کے دو سورسز ہیں اگر آپ کی ڈائٹ یا پھر سن لائٹ دو سورسز ہیں اگر ہم اس میں تھوڑا سا احتیاط کریں ڈائٹ بہتر کریں اور کچھ دیکھ کیا کھائیں تو وائٹیمن ڈی مل جائے گا وائٹیمن ڈی کے جو بیس سورس ہیں اس میں اگین گرین ویجیٹیبلز ہیں فش کا استعمال ہے ڈیری پروڈکٹس کا استعمال ہے یہ ڈائٹ سے ہم اس کو لے سکتے ہیں اور دھوپ میں نکل جائیں دھوپ میں بہت وہ نہیں کہ آپ جا کے بالکل سن برن کر لیں یا کالے ہو کے آجائیں ایسا نہیں کریں آپ صبح کی دھوپ یا شام کی دھوپ جب دھوپ تھوڑی ہلکی ہوتی ہے اس وقت آپ اس میں دھوپ میں بیٹھ سکتے ہیں اب ایک یہ ہوتا ہے ایشو کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ فوڈ انٹیک سے تو کیلشیم اور وائٹیمنز نہیں لے رہے ہوتے لیکن پھر گولیاں استعمال کر رہے ہیں تو وہ کتنا افیکٹیو ہے لیکن میں یہی بات کرنے والی تھی کہ آج کل ہماری ڈائٹ جسے خالص چیزیں نہیں مل رہی ہوتی ہیں میں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کا کانٹینٹ کیا ہے اس میں کتنا کیلشیم وائٹیمنٹ ڈی ہے تو بہت سے لوگوں کو ڈیفیشنسیز ہو جاتی ہیں اور ان کو سپٹیمنٹس کی ضرورت پڑتی ہے لیکن پھر پرابلم یہاں پہ یہ آتی ہے کہ لوگ خود سے جاتے ہیں کہ مسٹ پہ گئے فلانا کیپسول پیلا لے لیا نیلا لے لیا اور اس کو آپ استعمال کرتے رہے بائی در ٹائم کچھ مسئلہ آنا شروع ہے کہتے ہیں اوہو نہیں اب کچھ مسئلہ آگئے آپ ڈاکٹر سے پوچھ لیتے ہیں ہمارے پاس جب آتے ہیں اس وقت تک مسئلہ خراب ہو چکا خراب ہو چکا ہوتا ہے یا ان کی ہڈیاں خراب ہو چکی ہوتی ہیں یا وہ غلط دوائی استعمال کر رہے ہوتی ہیں یا ان کے اندر وائٹیمنٹ ڈی اور کیلشیم کی ٹاکسیسٹی ہو جاتی کہ انہوں نے بہت زیادہ لے لیا یہ بڑی اہم بات ہے جتنے بھی لوگ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی دوائی بغیر کسی ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال نہ کریں کیونکہ اگر آپ نے وہ دوائی استعمال کی یا آپ کو اس کی کوئی الرجی ہوئی یا آپ نے وہ زیادہ ہائی ڈوز لے لی یا کم ڈوز لے لی تو فائدے کے بجائے نقصان ہو سکتا ہے تو پلیز پلیز خدارہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور جو آپ کو ڈاکٹر مشورہ دے گا وہ آپ کو دیکھ کر سمجھ کر آپ کی جو جسمانی صحت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر وہ مشورہ دے گا تو وہ مشورہ زیادہ بہتر ہوگا آپ کے لیے بجائے اس کے کہ آپ خود ہی ڈاکٹر یا حکیم یا نیم حکیم بننے کی کوشش کریں اور پھر ایسے ہمارے یہاں پر ایک ٹرنڈ ہے بہت زیادہ اور ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے ہمارا ایک پڑی لے کی سوسائٹی ہے ہمیں اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ خود سے دوائیاں کھانا پھر اگر کچھ حکیمی میڈیکل یا ہربل میڈیسن یا کچھ اور چیزیں یہ پلیز نہ کریں ایک کوالیفائیڈ ڈاکٹر کے پاس جائیں اسے چیک کروائیں وہ آپ کے بلڈ ٹیسٹ کریں اور پھر دوائی پرسکرائب کریں وہ ڈاکٹر بنا ہے وہ اس مقصد کے لیے بنایا ہے کہ آپ کو گائیڈ کر سکے وہ ڈاکٹر اس نے بڑے پیسے خرچ کی ہیں اس نے اپنی تعلیم پر تو آپ خود ڈاکٹر نہ بنیں یہ دعا کر کے جائیں کہ وہ ڈاکٹر اچھا ڈاکٹر ہو اور آپ کو اچھے طریقے سے ٹریٹمنٹ کریں اور آپ کو کاٹے نہ ہو یہ بھی بلکل صحیح ویش سب اور پیسوں کے علاوہ بہت بڑی بڑی کتابیں بھی پڑی ہیں اور بہت سال پڑی ہیں ہم گھوٹ زہر ہے کیا کوئی ایسی ایکسسائز ہے جو آپ ریکمینڈ کرتی ہیں کہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ کریں جس سے کمر کے مسلز ان کے بہتر ہو سکیں ہڈیاں بلکل ہے صحیح دیکھیں جو لوگ تو آفیسز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جوب پر کام کر رہے ہیں ان کے لئے تو میری یہی ریکمینڈیشن ہے کہ بہت دیر اگر کمپویٹر پر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ تھوڑی دیر کا وقفہ لے لیں 10-15 منٹ کا اٹھ کے تھوڑی سی آپ سمپل ووک کر سکتے ہیں باہر شہل قدمی کر سکتے ہیں اپنی نیک کے مسلز کو سٹریچ کر سکتے ہیں کہ رائٹ لیفٹ اوپر نیچے آپ نے اپنی نیک کے مسلز کو موف کیا سیم آپ جو ہے وہ اپنی کمر کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور سب سے بہتر ایکسسائز پر پیچھ میں نواز آ جاتی ہے کہ آپ جب نماز کے لئے جا رہے ہیں جو کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کی کمر کے لئے بہت اچھی ایکسسائز ہے جو بھی کریں اپنی باڈی کو سٹریچ ضرور کریں بہت دیر ایک پوزیشن میں مت بیٹھے رہے ہیں کیونکہ بیٹھے سے زیادہ آپ کی سپائن کے پر پریشر ہوتا ہے بنسبت کھڑے ہونے سے جدی دیر آپ بیٹھے میں اپنی سپائن کے پر پریشر کر رہے ہیں آپ کی پین زیادہ ہو رہی ہے تو کھڑے ہو جائیں اور واک شاک کریں تھوڑا سا باہر شہل قدمی کریں